جالاؤں کی قدورہ سوارٹ ایڈ پولیس اور افسر ویلینس ٹیم کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پچھلے دو ماہ سے ہتیا کی گتھی الچھی تھی جسے پولیس نے سلجھا دیا ہے یہ ہتیا وید کی ہوئی تھی علاج کے بہانے اویز سنبند بنانے کے کرڑ ہتیا کی گئی اس ہتیا میں شامل تین لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جن کے پاس سے ہتیا میں پر اخت ہتھیار بھی برامت کیے گئے اس میں آروپیوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے انہیں جیل بھیج دیا اس ہتیا اکان کا خلاصہ کرتے ہوئے جالاؤن کے اپر پولیس صدیق شکل ڈاکٹر عوضیش گمار سنگھ نے بتایا کی قدورہ دانشید کے ایکونہ کے جنگل میں 21 جولائی کو حمیر پور جنپت کے میرا پر نوازی وید کالی چنل کا شوہ ملا تھا اس ہتیا کے خلاصے کے لیے قدورہ پولیس کے ساتھ اٹھ پولیس سوات اور سرولیس ٹیم کو لگایا گیا تھا جسے پانچ ماہ بعد سفلتہ ملی انہوں نے بتایا کی بادہ جنپت کے شیخ پور نوازی جیرام سنگھ کی پتنی کو بچہ نہیں ہو رہا تھا جس پر وہ کالی چرن وید کے پاس گئے بھائی لاج کے نام پر ان کے ساتھ اویس سمبند بنائے گئے ساتھی وہ روک سے پیڑیت ہو گئی اسی سے خنس کھا کر جیرام سنگھ نے دو انے ساتھی رام بابو نوازی ہمیرپور اور ہرشن نوازی باغی تھانا قدورہ کے ساتھ مل کر شڑنت رشتے ہوئے وید کالی چرن کو علاج کے بہانے اپنے ساتھ لے گئے جہاں تینوں نے مل کر قدورہ تھانا شید کے اکونا کے جنگل میں لے جا کر گلہ گھوٹ کر ان کی ہتیا کر دی اور شو چھوڑ کر فرار ہو گئے ایک ہتیا کے خلاصے کے لیے قدورہ ایڈ سرویلینس اسوار ٹیم سی او کالپے کے نیتیت میں لگی ہوئی تھی ڈیڈ باڈی ملی تھی ڈیڈ باڈی اجیاد تھی بات میں اس کی پہچان ہوئی تھی کالی چرن بہج کے نام سے اور وہ ہمیرپور کے رہنے والے تھے اس میں مکرمہ پراث سنکھان 89 بٹے 2020 پنجکیٹ ہوا تھا اجیاد میں اور اس میں سی او کالپی اور سی او ایٹ کے نیتیت میں یہ سچو ایٹ اور ہمارے قدورہ کی سوارٹ اور سربیلانس کی ٹیمیں لگی تھی اس میں کافی پتہ رسی سراغ رسی اور سب کچھ کیا گیا اور یہ کل گیا تھا ہوا کہ اس طرح کا ایک دیکھتی ہے کال وہ اس کا نام ہے جیرام سنگھ جیرام سنگھ کے کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا تو وہ اپنے پتنی کے علاج کے سلسلے میں بیٹ جی سے ملا تھا سجیتی تھانے میں اور ان کا علاج کرنے لگا وہ علاج کے دوران اس کا روگ ٹھیک ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا تو اس میں ان لوگوں کا بیباد ہوا اور پھر یہ 20 تاریخ کو 27 2020 کو جیرام سنگھ ایک رام بابو کھنگھار ہیں ان کو لے کر کے آگرہ سے آیا اور بگیا گاؤں میں ان کے سادو رہتے ہیں ہریششندر ان سے ملا اور یہاں سے یہ لوگ ایک گاڑی لے کر کے گئے ہمیرپور بیٹ جی سے ملے اور بیٹ جی کو ایک روگی دکھانے کے بہانے لے کر کے آئے اور جنگل میں ان کی ٹڈ بارڈی ملی تھی ان لوگوں نے ہتیا کر کے وہاں پر ٹھیک دیا بیٹ جی سے ملے اور تیجز خبر